کے سامنے موجود سب سے بڑی سمسیاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں بے روزگاری کا نام آتا ہے اور بے روزگاری کی بات کرتے ہی ہمیں دلی اور ممبئی جیسے شہر یاد آنے لگتے ہیں جہاں ہر روز ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ دوسرے شہروں اور راجیوں سے نوکری کی تلاش میں پہنچتے ہیں اس لیے ڈینے میں آج سب سے پہلے ہم دیش میں پہلے بے روزگاری کے سامراجے کا ایک ڈینے ٹیسٹ کریں گے جس کی وجہ سے پڑھائی کر کے بھاری بھرکم ڈگری حاصل کرنے والے یوہ بھی نوکری اور یوگیتہ کے ابھاؤں میں صفائی کرمی، چپراسی، گارڈ اور یہاں تک کی مچھر مارنے کی نوکری کرنے کے لیے بھی تیار ہیں ویسے تو کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا اور کسی کام کو کم تر کر کے نہیں آکنا چاہیے لیکن جب کوئی چھاتر ایک وشہ میں باقاعدہ گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کرنے کے بعد اپنے کشیتر سے جڑا کام کرنے کے بجائے صفائی کرمی، چپراسی، گارڈ یا مچھر مارنے والے کے بد پر نوکری کرتا ہے یا یوں کہیے کہ نوکری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو اس سے دیش کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے الگ الگ کشیتروں کے ہنر کے حساب سے دگری حاصل کرنے والے یوہ اپنے ہنر کا پریوگ صحیح جگہ نہیں کریں گے تو دیش کی پوری شکشہ پرنالی ہی فیل ہو جائے گی اور اس سمیں دیش میں ایسا ہی ہو رہا ہے ستی اتنی گمبیر ہے اسے سمجھنے کے لیے میں آپ کو اتر پردیش کے مراد آباد زلے کی کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں یہ جو لوگ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ لوگ گنڈے نالے میں اتر کر سوچھ بھارت ابھیان کے لیے کام نہیں کر رہے مراد آباد نگر پالکہ میں صفائی کرمی کے پد کے لیے شارعرک پریقشہ دے رہے ہیں مراد آباد زلے میں صفائی کرمی پد پر بھرتی کے لیے قریب 58000 یوہوں نے آویدن کیا ہے جیہاں یہ سارے یوہ وہ ہیں جو صفائی کرمچاری بننا چاہتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کئی یوہ ایسے ہیں جن کے پاس گریجویشن پوسٹ گریجویشن اور یہاں تک کی انجینئرنگ کی ڈگری بھی ہے ان لوگوں کو ٹیم میں بانٹ کر یعنی انہیں الگ الگ ٹیموں میں بانٹا گیا اور ایسی ٹیموں میں بانٹ کر گندے نالے میں انہیں اتارا جاتا ہے اور پھر ان کی شارعرک یوگتہ کی جانچ کی جاتی ہے ان پڑھے لکھے یوہوں کو نوکریوں کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ یوہ اپنی پرکشہ میں نالے کی صفائی بینا کسی سرکشہ اپکرن کے ہی کر رہے ہیں یعنی ان کے پاس اپنی سیفٹی کے لیے اپنی سرکشہ کے لیے کوئی اپائے نہیں ہے ایسے ہی بینا کسی سرکشہ کے انتظام کے یہ گندے نالے میں